جہاپور کے رسنی بیہار وکاس سمیتھی کی عورت سے سیو مندر میں فاغاؤسوں منائے گیا کولونی واسیوں نے بھگوان کی پوجہ ارزانہ کے بعد انہیں فولوں اور پراکرتی رنگوں سے ہولی کھیلائی اور خود بھی ہولی کھیلی مہیلاؤں نے اس دوران فاغ گیت بھی گائے اور وقتی رس میں ڈوب کر چمکر نرتک کیا رسنی بیہار وکاس سمیتھی ایڈک سہود سرما نے بتایا کہ ہم ہر بڑے تہوار کے ساتھ سیو مندر میں بڑا کارکرم کرتے ہیں پسلی بار دسترے کے سمیم بھی ہم نے اسی سیو مندر میں بڑا کارکرم کیا تھا سرما نے آگے بتایا کہ مہیلاؤں نے وقتی رس میں کے بجنوں میں ڈوب کر آدھارانی اور کرسن کی جیون چانکی کے ساتھ نرتک کیا اور پراکرتی اور رنگوں اور فولوں سے ہولی کھیلی ایک کارکرم نے بتایا کہ اس کارکرم میں کارکرم میں کارکرم کی مہیلہ سکتی نے بڑچر کے حصہ لیا بتایا کہ پسلی بائیس جنر یعنی رام رلا کی پران پرتشتہ کے دن سے ہی اس مندر میں بھویا کارکرم کا آئی جن لگاتار کیا جا رہا ہے ایسے میں کارکرم کی مہیلہ ریکھا ماروال نے بتایا کہ اس فاگوسوں میں حصہ لے کر ہم ایفرندہون کی ہولی کی یاد آئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وکاس سمیتی ہمیزہ ایسے کارکرم کرواتی رہے ایک مہیلہ ریچا شرما نے بتایا کہ وکاس سمیتی کالونی کے وکاس کے ساتھ ساتھ کالونی واشوں کے لیے نت نئے کارکرم کروا کر سب کا من مہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ رزنی ویہار میں ہوئے کارکرم فاگوسوں کے دوران رادہ کرسل کی جیون جھانکی بھی سدائی گئی تھی ساتھ کالونی کے بچوں نے بھی فاگوسوں میں کو لے کر بھاری جوز خرس دیکھا گیا رشنی ویہار میں ہوئے کارکرم کرنے کی طرف سے یہ آشی ماندر ہے اس ماندر کے اندر اس طرح پہلے ہم نے جزتہ دیوالے کے ساتھ رشنی ویہار کا پروگرام کریا تھا اسی طریقے سے اس بار ہولی کے جسٹ پہلے ہم نے ہولی ویر صرح کا ایک پروگرام کریا ہے روامل صرح کیا ہے اور میشی ورکلاقاروں دوارا یہاں پر پسطو تریکی گئی جس میں رادہ کرسل صوروح اور بیون جتے کیا گیا اور اس کے علاوہ کارونی کے پہلے شکریہ نے بڑھ چڑھ کر رسطہ لیا اور بہت آتے ہیں اور گیر دائے ہیں بہت ہی سنتر رکھا ہوا لوگوں نے بہت پاریٹک کیا ہوا آسماس کی کارونی آئی جو لوگ نے انہوں نے بھی آئی اور انہوں نے بھی ایک جائے کیا آگری پہ پرشانی بھی تڑھوئی کہا گیا تھے اور اس سب بھی نے آنا دکھا ہے درشنی ویار بکان سمیتھی کے سوجنے سے شیو مندر جشرا میدان بھی آج بہت شاندار آگر سب کا ایجن ہوا جس میں پروفیشنل کلاکار بھی آئے اور کولونی کی سبھی لوگوں نے بھی شیشکر مہیلاؤں نے جم کے رادہ اور کرشن کے بھجن کے اوپر جم کے مرتک کیا اور بھولی کا واسطوی کا آنند آج یہاں پر اس کولونی میں لوگوں نے لیا ہے پچھلے دنوں 22 جنوری سے یہاں پر کچھ نئے پروگرام شروع ہو رہے ہیں ہمارا پیاس رہے گا بھوشے پر بھی ہر سال اسی سمیں یہ پروگرام یہ ہو ہی چاہیے ہیں ہمارا پاٹک سوچ میں رضی بیار بکاس اگر کیا ہے آج کا جو اب اس سب ہوا بہت بیشاندار اور بافی ہو گیا کر کے بھی ایسا مانا جا رہا ہے رضی بیار بکاس اگر کے دورہ کی پروگرام کی ہے اب تک شاہد میں یہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اب تک جو پروگرام ہوں نے سب سچا پروگرام ہوا ہے اب بچش میں بھی سبیار سی پروگرام کرنے گی بڑ سکوششت ہے ایسا لوگوں کی مجھے سنا میں نے کہ نہ بھوٹوں نہ بھوٹوں نہ بھوٹوں نہ آس تک کبھی ہوا ہے اور آج رہا جی کے جسے نیتراتوں میں گیران صاحب کے مارک درشن میں اس طرح کی لائن کیجئے کہ شاید اس کو پہر آنے والیوں کے لیے پانا مشکل ہوتا آج کا جو فاگوٹ سب کا پروگرام بلدنی بیار بکاس سمیتی کے تکوہ دان میں ڈشہر مہدان شیو مندر کے اندر جو آئے دیا گیا ایک احتیاسی پروگرام رہا ہے جس میں کولونی کے وہ آس پاس کی کولونی کے سبی سبی بکتوں کا اور سبی لوگوں کا برپور سیوگ رہا ہے اور اتنی ادھک گیترنگ رہی ہے ساری پبلک نے اس کا بہت ہی آنند ہوتھایا ہے اور آگے پویش میں بھی اسی طرح سے سبی کولونی باشیوں کا سیوگ رہے گا یہ ہمارا پریاس رہے گا دکاس سمیتی کے سبی سندرشکوں کا اور آگندوق سبی درشکوں کا دکاس سمیتی کی سب ترم سے بہت بہت دنی بار برچ کی یاد آئی جیسے برچ میں ہوتا ہے اسی طرح سے برچ منایا گیا اور سبی نے ملجون کر بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا حصہ لیا اور سبی نے بہت منورنجن کیا انجوئی کیا ہم چاہتے گی ایسا پروگرام ہمیشہ ہر سال ہونا چاہیے اور جنہوں نے یہ پروگرام اورگنائز کروایا ان کا پہ دل سے دھنیواد رادے رادے آج کا پروگرام بہت اچھا ہوا میں ساری مدیلاؤں کی طرف سے کہنا چاہوں گی اس طرح کا پروگرام بار بار ہوتا رہے یہ پروگرام بہت اچھا تھا جیسے سبی لوگ کہہ رہے آج کا پروگرام بہت اچھا ہوا اور آنے والے ٹائم میں اور بھی پروگرام کسی طرح اچھے اچھے ہوتا رہے آج کا جو ہمارے شیو مندر درشارہ میدان میرے خادتوں کا آیوجن کیا گیا بہت اچھا رہا اور سبی نے بلجل کر کے اور سبی نے بھاگ لیا اور جو برچ اس پروگرام کو دیکھ کر ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں برچ کے اندر برندہون کے اندر ہم راست پرچا رہے ہیں اور ساکشات بھگوان جو رادہ پریشت کی جھاگی سجائی گئی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ساکشات بھگوان ہمارے یہاں آگے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھوپیوں کے روپ میں ہم ان کے ساتھ رتے کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بلکل ہمیں گھر پریوار کی یاد نہیں آئی جیسے کوئی ہم برچ کی برچ میں ایک دم سے مل گئے ہیں بلکل سمہائیت ہو گئے ایسا ہمیں نحسوس ہو رہا تھا